ہماری حکومت کو چاہیے کہ چاند میں بعد میں جائے پہلے غریبوں کے لیے جو ریلیف دینا ہے وہ دیں بڑی خبر چین اور پاکستان کے رشتوں سے جڑی ہوئی ہے چائنا کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے جی کہ ہمارے جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں ان کی ریسٹرکچرنگ کریں پاکستان دبا ہوا ہے لیکن چین نے جب اپنا کرز اپنا بکایا مانگا ہے تو رشتوں میں درار کی خبریں مل رہی ہیں پاکستان پیسہ لوٹا یہ چین نے سیدھے سیدھے فرمان پاکستان کو سنا دیا ہے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ریکویسٹ کی انہوں نے کہا جی کہ ہاں اپنے جو ہمیں سوفٹ لونز دیا ہوئے ہیں ان سوفٹ لونز میں ہماری تھوڑی مدد کریں انڈیا کا مقابلہ تو نہ کر سکتے ہیں وہ اور نہ ان کو ضرورت ہے کرنے کی جب بھی پاکستان پہ برے حالات آتے ہیں تو ہم اپنی جھولی پھیلائے ہم جھولی پھیلائے اپنی پہنچ جاتے ہیں دے دے بابا کچھ تو دے دے بابا کچھ تو دے دے یا شیخ ادھر تو دیکھ یہ سارے لوگ ادھر ہم کام کرتے ہیں دکھے کھا رہے ہیں چاند پہ نہ جائیں غریبوں کی مدد اگر آپ انڈیا کو فالو کر رہے ہیں تو انڈیا کی اکانومی دیکھیں وہ کتنی سٹرونگ اب اوبر ترجمان نے بتایا کہ وہ پاکستان میں اوبر کو بند کر رہے ہیں وہ غریب کو وہاں سے وہاں لا کے دیں گے ڈالر لا کے دیں گے چاند پہ جا کے ہمارے پیسے لے کے جانا بیڑا گھر کرنا انہوں نے ٹھیک ہے اب کرزہ اتار لینا مکروز ہو کر چاند پر گئے تو کیا گئے وہی نا وہ بھیگ لے کے جانا تو یہ میں کہتا ہم سارے باکاری ہیں بس مانگنے کی ایسی عادت پڑی ہمیں جب ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے ہم پہنچ جائیں مشرق وستہ اور مون تک پہنچنے کے لیے بڑے پیسے لگتے ہیں پاکستان چائنہ کی مدد سے سیٹلائٹ مشتن لانچ کرنے والا ہے جسے مون مشن کہا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ تاریخ میں ایسا پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستان چاند پر جا رہا ہے دیکھیں جی میں تو سب سے پہلے یہی کہوں گا ہماری حکومت کو چاہیے کہ چاند پہ بعد میں جائے پہلے غریبوں کے لیے جو ریلیف دینا ہے وہ دیں ابھی انہوں نے روٹی سستی کی ہے لیکن وہ تندور والوں کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جی نان ہی ملے گا روٹی تو ملے گی نہیں تو چار پہ کم کرنے کا کیا فائدہ بیسر پہ کا وہ نان ہی بیچ رہے ہیں کیونکہ ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ چاند پہ نہ جائیں وہ زمین پہ ہی رہے ہیں انڈیا کا مقابلہ تو نہ کر سکتے ہیں وہ اور نہ ان کو ضرورت ہے کرنے کی اگر کچھ کرنا ہے تو کچھ غریبوں کے لیے کریں یہ سارے لوگ ادھر ہم کام کرتے ہیں دکھے کھا رہے ہیں چاند پہ نہ جائیں غریبوں کی مدد کریں اگر ہو سکتی ہے تو کیا کوئی طریقہ ان کو نظر آ رہا ہے نئی گورنمنٹ کو کہ یہ واپس کیسے کریں گے لوگ لینا تو بڑا آسان ہے اور کئی بار لے بھی چکے ہیں لیکن ظاہر بعد میں ان کو یہی پرابلم رہی ہے کہ واپس کیسے ہو اور پھر جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ بہت اپسٹ ہو جاتی ہیں اس میں چائنہ بھی شامل ہے اس میں جب بھی ہم نے کرزہ لیا ہے اس کو واپس لینے کا ہم نے کبھی کوئی نہ سوچا ہے نہ کوپلان ہوا ہے آپ حیران ہوں گی کہ صبح آئی ایم ایف سے اٹھتے ہیں تو چائنہ کی قدموں میں اور اس کے بعد سعودی ریبیا کی قدموں میں ہمارا یہ رواج ہی نہیں ہے پاکستانی کلچر کا کہ کرزے واپس لینے کے لیے دیے جائیں یہ کرزہ بھی جو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ کرزہ لینا بہت آسان ہے لیکن اس وقت شباز شریف گورنمنٹ کا سب سے بڑا ٹاسک ہی ہوگا کہ اس سے ریلیف عام کامن مین کو ریلیف کیا ملے گی جنرل میسز تک اس کی ریلیف پہنچے گی ہے صرف اسلامباد کراچی لاہور میں جو ایک رولنگ الیٹ ہے ان کے بچوں کی بہت ٹیوشن فیسیں دے دی جائیں گی یا پراپٹی خرید لی جائیں گی جو کہ حضب معمول ہمارے پچھلے چوہتر سال میں آپ کے فنانشل انسٹیوشنز کے یا دوسری جس طرح میں نے آپ کو ارز کی ہے کہ صبح آپ منتیں ترلے کرتے ہیں آپ کے آئی ایم ایف کے وہاں ان کے قدمے سے اٹھتے ہیں تو چائنہ کے چائنہ کے اٹھتے ہیں تو سعودی ریبیہ کے ان تین کنٹریز کے اوپر ہر پاکستانی کی قسمت کا سودا ہو رہا ہے اور پھر اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اگر ان تینوں جگہ سے آپ کو خیرات نہیں ملتی تو آپ سری لنکا ہے یا افغانستان ہے یا سومالی ہے یہ کوئی نئی بات اس میں میں نہیں کر رہا ہوں یہ بالکل ٹروت ہے اس کو آپ تروڑ مروڑ کے کر لیں کئی اینکر جو کرتے ہیں لیکن بات باتم لائن یہی ہے اس وقت کسی فردے واحد پاکستانی کے پاس کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے پاکستان کو کس طرح نجات دلانی ہے ان کرزوں سے اور معاشی طور پر انڈیپینڈ کس طرح کرنا ہے انڈیا نے بھی چندریان 3 مشن کامیابی کے ساتھ لانچ کیا تھا چاند کے ساؤت پول پہ جس میں 650 کروڑ کا بجٹ لگ گیا تھا اب پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر یہ مشن لانچ کر رہا ہے سیٹلائٹ لانچ کر رہا ہے تو اس پر بھی اچھا خاصا بجٹ لگا ہوگا بات تو وہی آگی نا انہوں نے کرزہ ہی اٹھانا ہے تو ان کو چاہیے کرزہ نہ لیں پہلے تھوڑا کرزہ ہے کبھی پٹرول پانچ رو پہ سستہ ہو جاتا ہے بیس رو پہ مہنگا ہو جاتا ہے آٹے کا تھوڑا ملتا نہیں ہے غریب آدمی کا گھر چلتا نہیں ہے یہ پھر اربوں روپیہ لے کے یہ چاند پہ جائیں گے کوئی نہیں جانا انہوں نے چاند پہ ان کو چاہیے یہی کہ یہ غریبوں کے لیے کچھ تعاون کریں کوئی ریلیف کریں یہ نہیں جا سکتے چاند پہ آپ کو جو ہے سستی روٹی چاہیے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان چاند پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہمیں ورق پڑتا ہی نہیں ہے کیوں ہمیں چاہیے اچھا روزگار چاہیے بچوں کے لیے چاند کے بجائے پانچ رب ہم نے نماز پڑھنے ان کو دوسرا تیسرا کلمہ نہیں آتا ان کو چاند پہ جانے کی کیا ضرورت ہے بچے گاؤں میں بھوکیں مار رہے ہیں ایک ہمارے نہیں ہیں پورے یہ ویٹر کھڑے ہیں یہ سب غریب مزدور طبقہ کھڑا ہے کسی کے پاس گھر پہ روٹی نہیں ہے کسی کے پاس گھر پہ آٹا نہیں ہے کسی کے گھر پہ راشن نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس ان کو یہ نہیں چاہیے کہ مطلب چھے ارب یا چھے سو کروڑ روپے جو یہ لے رہے ہیں وہ جو ادھر سے لے رہے ہیں کرزہ اٹھا رہی ہیں غریب عمام کی مدد کر لیں آپ کو یاد ہے جب انڈیا نے چندریان ٹری میشن لانچ کیا تھا جو کہ چاند کے ساؤت پول پر لینڈ کیا تھا اور انڈیا پہلا ملک تھا جس نے چاند کے ساؤت پول کو ڈسکور کیا تھا وہاں پر لینڈ کیا تھا تب فواد چودری صاحب نے انڈیا کا بڑا مزاق اڑایا تھا انہوں نے کہا ارب روپیہ کروڑ روپیہ خرچ کر کر چاند پر جانے کی کیا ضرورت ہے جب چاند یہاں پر نظر آ جاتا ہے حالانکہ انڈیا دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی ہے وہاں پہ نہ تو روزگار کے مسئلے ہیں نہ وہاں پہ بجلی کا مسئلہ نہ ہی وہاں ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی فواد چودری صاحب نے اور پاکستان کے تمام میڈیا نے انڈیا کو تنقید کیا تھا اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کھانے کو لالے پڑے ہوئے ہیں ایڈوکیشن کا اچھا میار نہیں ہے نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم چائنہ کے تعاون سے چاند پر جا رہے ہیں دیکھیں میں نے وہی آپ کو آگے بھی کہا ہے کہ یہ جتنا کرز اٹھا رہے ہیں پہلے آپ خود بھی دیکھیں کہ پہلے اتنا کرزہ لینا بند کریں اور کرزہ لینے کی بجائے جب آپ کی معشد بہتر ہو جائے اپنی کمائی کیوں پر جائیں چاند پر کرزہ انہوں نے تو نہیں دینا وہ انہوں نے تو ہم نے دینا ہے ہم لوگوں نے غریبوں نے دینا ہے جنہیں کہ چھنچ سو رپے دیاری ہے پانچ پانچ سو وہ تو ہم نے دینا ہے انہوں نے تھوڑا دینا ہے ایک نے جا کے لندن میں بیٹھ جانے ایک نے جا کے دبائی یا سعودی عرب چلے جانے آپ نے یہ حکومت کے پہلے یہ ایک آدمی بھی عمرے پہ حج پہ نہیں گیا ٹھیک ہے اب ان کی حکومت آئی ہے ساتھ ہی اس ساری عمرے پہ چلے گئے ہیں اپنے پیسے پہ کیوں نہیں جاتے عوام کے پیسے ان کو زیادہ مطلب وہ جو ہے امداد جو لے رہے ہیں باہر سے مدد مانگ رہے ہیں وہ عوام کو کھلا ہے یہ آپ ہی ٹور پہ جا رہے ہیں کوئی چاند پہ جا رہے ہیں کوئی سعودی عرب جا رہے ہیں کوئی لندن جا رہے ہیں کوئی فرانس جا رہے ہیں اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے ہماری ایک اور کامیابی ہمارے نام ہو جائے گی آپ نے بھی بات کیا ہے کہ فواد چودری نے مزاک اڑایا تھا آپ کھو سوچیں اگر ہم جائیں گے وہ انڈیا والے مزاک نہیں اڑائیں گے اس کے علاوہ کسان وہ تو اڑا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے پہلے ملک میں آٹا پورا کر لو لوگوں کو روٹی دے دو اس کے بعد چاند پر جانا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں ابھی کسان کے حساب سے بات کر لیں ابھی تھوڑے دن آپ کو پتہ درنا چل رہا ہے ایسے ہی ہے اس کے بعد جو ہمارے ملک ہمارا ملک ذریع ملک ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جو ہمارے ملک میں مجود ہے چیز ہم باہر سے کیوں لے کیوں صرف ایک تھوڑے سی کمیشن کی کھاتے رہے ہیں انہوں نے پاکستان کی تباہی طور دی کسان بیچارے جو اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ چاند پہ جا رہے ہیں پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تین لاکھا اس کے اوپر کرزہ ہے اب یہ چاند پہ جائیں گے تو وہ پھر دس لاکھا کرزہ چڑ جائے گا اس کے اوپر بعد یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ پہلے ملک کی مہنگائی ختم کریں اس کے بعد چاند میں جائیں چاہیے چاند کے اوپر آ جائیں